اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں فری آئیڈیا سمیر شارٹ کورس میں میں آج آپ کو سمپل بیلڈ کی والی شلوائر بنانے کا طریقہ بتاؤں گی شارٹ کورس ہے اس لیے جلدی جلدی لے کر چل رہی ہوں اور جلدی جلدی ہی آپ کو ایسی چیزیں بتا رہی ہوں جو کہ آسان ہے ایک شلوائر کے لیے دھائی میٹر کا کپڑا جو کہ ایک نارمل آپ لیتے ہیں جو آپ کو مارکیٹ سے ملتا ہے وہی کپڑا میں نے بھی لیا ہوا ہے دھائیگرز کا یہ کپڑا ہے اور اس کی جو چڑھائی ہے نا وہ ہے تقریبا ساڑھے اٹھارہ انیس انچ اس کی چڑھائی ہے یہ ڈبل فولڈ میں ہے اور اس کے بعد فورڈ فولڈ میں نے اس کو بنایا ہوا ہے اثر وائز آج کل آپ کو پتا ہے کہ بڑے برولے بھی چل رہے ہیں کپڑے ان میں آپ ایسیلی کھلی ڈولی شلوار اپنی بنا سکتے ہیں دھائیگرز کے کپڑے میں ایک سیمپل بیلٹ کے ساتھ میں شلوار بنا رہی ہوں کپڑے کو میں نے اچھی طرح سے پریس کر کے رکھ لیا ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانا چاہوں گی جو سمجھ ہارٹ کورس کر رہے ہیں اور جو نیو ہیں وہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگ رہی ہے اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولا کریں تو ویڈیو کا لیتے ہیں ہم سٹارٹ ابھی آپ نے کپڑے کو اس طرح سے پریس کر کے ایسے پریس کرنا ہے پریس کرنے کے بعد اس کو ڈبل فول کر کے پھر فورٹ فولڈ اس کے بنانے ہیں بند سائیڈ آپ نے نیچے کی طرف رکھنی ہے جہاں سے ہمارا پانچہ بنے گا کھلی سائیڈ ہم نے اوپر ویلی سائیڈ پر رکھنی ہے جہاں پر ہماری چونرش پڑیں گی اور بیلٹ پڑیں گی سمپل بیلٹ ویلی شلوار میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں ایک تو یہ جلدی بنتی ہے اور گریس فول لگتی ہے کھڑی شلوار بھی اسی میں بن سکتی ہے آپ ڈبلی شلوار بھی بنائیں تو اسی میں ہی بن جاتی ہے اس لیے بیلٹ ویلی شلوار کا میتھر آپ کو بتا رہی ہوں بہت ساری لڑکیوں کو ریکوائیڈ ہوتی ہے کہ ہم کرتیوں کے ساتھ ایسے بیلٹ ویلی شلواریں پہنا کریں اچھا یہاں پہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے بند حصہ نیچے کی طرف رکھنا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا کپڑا اچھا خاصا بچ جاتا ہے کپڑے کو بھی بچانا ہے اس حاصل آپ نے اور اپنا کورس کمپلیٹ کر کے اپنے کپڑے اچھے اچھے بھی بنانے ہیں ابھی جو لینٹ لینے لگی ہوں وہ میں بیلٹ مطلب پانچے کو ایڈ کر کے جو بیلٹ کے بغیر میں لینٹ لے رہی ہوں وہ لے رہی ہوں 32 انچ کی کیونکہ مجھے شلوار 35 یا 36 انچ یہ شلوار ہم نے تیار رکھنی ہے ایک اور آسان طریقہ آپ کو میں بتاتی ہوں اگر آپ کو مطلب مائننس یا پلس کرنے میں پرابلم ہوتی ہے یہ چیزیں پوائنٹس اس میں دیکھیں 6 انچ کا بیسک بیلٹ ہوتا ہے 6 یا 7 انچ کا آپ 6 انچ بھی رکھ سکتے ہیں 7 انچ بھی رکھ سکتے ہیں جو ہیلڈی لوگ ہوتے ہیں ان کا بیلٹ 8 سے 9 انچ لمبائی میں ہوتا ہے تو ابھی ہم 6 انچ کا بیلٹ اگر رکھتے ہیں تو 6 انچ ہم نے کپڑے کو اوپر کی طرف انچ سٹیپ کو باہر کی طرف رکھ کے اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ اگر میں نشان لگاتی ہوں تو میرا نشان یہ 36 انچ کی اگر میری شلوار تیار آ رہی ہے تو 2 انچ ایکسٹرا پانچے کا رکھا ہے جو کہ پہلے میرا نشان بلکل ٹھیک لگائے یہ 2 انچ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو پرابلم ہوتی ہے کہ ہم بیلٹ کے بغیر جائر اسی باتیں کسی کا 39 ہے کسی کا 40 سائز ہے کسی کا 37 سائز ہے تو ان کو اگر پرابلم ہے کہ بیلٹ کے بغیر کتنا سائز رکھا جائے تو آپ نے یہ کام کرنا ہے بیلٹ کے لمبائی کو انچ سٹیپ باہر نکالنا ہے اور پھر آپ نے سائز لے لینا ہے اب ہم نے سائز لے لیا اس کے بعد بیسک پانچہ جو ہے وہ لیں گے 7 انچ کیونکہ 7 انچ ایسا پانچے کا سائز ہے جو کہ ہر باڈی سائز پر سوٹ کرتا ہے اور خوبصورت بھی لگتا ہے بیلٹ کے بغیر جو ہم نے آسن لینی ہوتی ہے وہ 11 انچ کی لینی ہوتی ہے یہاں پہ بھی اگر آپ لوگ کو پرابلم ہے تو آپ 6 انچ کی جو اپنے بیلٹ کے لمبائی ہے اس کو باہر نکال دیں باقی کا سائز آپ لے لیں دیکھیں مجھے 17 انچ کی آسن چاہیے تھی تو یہ 17 ہی آ رہا ہے کچھ لوگ کی 18 ہوتی ہے کچھ لوگ کی 15 ہوتی ہے یہاں پہ یہ آسن کا سائز ہم نے کر لیا اس کے بعد آپ نے جو آپ کا گھیر ہے 23 کا گھیر اب 19 انچ ارام سے میڈیم سائز کی لڑکیاں بھی پہن سکتی ہیں سمال سائز کی بھی پہن سکتی ہیں مطلب 19 شلوار کی چڑائیاں وہ نارملی ٹھیک ہے گھیرا جو بہت ہیلدی ہیں ان کو پھر آگے کلیاں ڈالنی پڑتی ہیں تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی آپ کے ساتھ ضرور ڈسکس کروں گے ابھی آپ کو اپنے پانچے کے لیے پرفیکٹ کٹنگ ایسے کرنی ہے کہ آپ کو یہاں سے تھوڑا سا کٹ کرنا ہے ادھر تک اس کے بعد آپ اپنے پانچے کو ایسے فولڈ کر دیں فولڈ کرنے کے بعد اب آپ اپنے پانچے کا سائز لیں سات انچ سات انچ لینے کے بعد آسن کے ساتھ اس کو ملاتے ہوئے آپ نے سائز لینا ہے اب یہ آ رہی ہے سمپل بیسک کھڑی شلوار ایک آتی ہے جو آج کل بلکل کھڑی شلواریں چال رہی ہیں وہ آتی ہیں مطبع یہ وہ بلکل ایسے کٹنگ آتی ہے لیکن اب کچھ جگہوں پر کچھ ایسے سٹائلز آ رہے ہیں کہ جس پہ یہ ڈھیلی ویلی شلوار دوبارہ سے ان ہو گئی ہے آپ نے بلکل ترچھی لائن لے کر جانے ہیں اور اتنا اتنا مارجن رکھ کے اس کو کٹ کر دینا یہاں سے آسن کے لیے ہم تھوڑا سا ایسے کٹ کریں گے اب پانچے کو فولڈ کر کے کٹنگ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو کرواتا ہے جب آپ شلوار کو سلائی کرتے ہیں تو یہاں سے آپ کا پانچہ بہت خوبصورت طریقے سے فولڈ ہوتا ہے اور بند سائیڈ سے پانچہ نکالنے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا کپڑا ہمارے پاس بچ جاتا ہے ابھی خیر ہم نے بیلٹ بھی نکالنا ہے تو شلوار بغیر بیلٹ کے ہماری کٹنگ ہو چکی اب باری آ جاتی ہے بیلٹ کی تو بیلٹ ہم یہاں سے لے لیتے ہیں اس کا ایک حصہ اٹھاتے ہیں اس کو فولڈ کرتے ہیں ہمیں بیلٹ کی چڑائی اور لمبائی کو دیکھنا ہے کہ اگر وہ ہمارے پاس پوری آ رہی ہے تو ہم ایک سائیڈ سے کپڑا نکالتے ہیں باقی کپڑا تاکہ ہمارے پاس بچ جائے اب بیلٹ کا جو سائز ہوتا ہے وہ ہپ لائن سے لیا جا سکتا ہے جیسے کہ آپ کی ہپ لائن 20 ہے تو آپ نے 2 انچ مزید ایٹ کر کے 22 انچ کا بیلٹ تیار کرنا ہے 22 ہے تو 24 انچ کا بیلٹ تیار کرنا ہے 18 ہے تو 20 انچ کا بیلٹ تیار کرنا ہے تو ابھی اس میں ہپ لائن جو ہے وہ 20 ہے تو مجھے بیلٹ یہاں پہ چاہیے 22 انچ کا تیار جس میں ایک انچ ایکسٹرہ لے رہی ہوں آدھا آدھا انچ سلائیوں کے لیے اس کے بعد یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ کپڑا کم ہو رہا ہے تو ابھی ہم اس کو اس طرح سے فولڈ کر لیتے ہیں 6 انچ بیلٹ تیار ہے اور ہمیں بیچ میں الاسٹک کا بھی حساب رکھنا ہے اس لیے ہم نے کپڑے کو چینج کر کے یہاں سے لے لیا ایک سائٹ سے فولڈ کیا ویڈیو کو سہاست لائک ضرور کریں اور جو نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں سہاست تاکہ آپ کو نئی نئی جو ویڈیوز ہیں وہ مل سکا کریں یہاں پہ اب 6 انچ کا مجھے اگر بیلٹ تیار چاہیے تو 2 انچ اور 2.5 انچ میں نے ایکسٹرہ رکھنا ہے یعنی 8 انچ کا بیلٹ کٹنگ کر رہی ہیں اور چوڑائی میں مجھے چاہیے 22 انچ اس کے علاوہ ایک انچ فالتو جو کہ دونوں طرف سے سلائیاں آ جائیں گی یہاں سے بھی ہمیں پاس اتنا ہی ہے جتنا ساڑھے آٹھ انچ ہم نے سٹارٹ سے لیا بیلٹ کٹنگ ہو گیا اور ہمارے پاس دیکھیں ایک سائیڈ سے کپڑا بھی اچھا خاصا بچ گیا ہے کہ کچھ اور کوئی بچوں کا بھی اگر بننا چاہے تو بن جائے سوٹ سے لائی کرنے کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ صرف سوٹ سے لائی کریں بلکہ کپڑے کو بھی بچائیں اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا یا بچیوں کے بھی سوٹ بیچ میں سے بنا سکتے ہیں اکسل لڑکیاں یہ بھی کہتی ہیں کہ آپ کپڑا بہت زیادہ ویسٹ کرتی ہیں کٹنگ کے دوران شرٹ کی ہے ٹراؤزر کی ہے شلوار کی دیکھیں مقصد ہے آپ لوگ کو سلائی سکھانا تو اس میں اگر کپڑا بچایا جا سکتا ہے لیکن اگر میں آپ لوگ کو کپڑے بچانے کے طریقے بتاؤں گی تو آپ لوگ سلائی سیکھ نہیں سکیں گے آپ لوگ اتنے کنفیوز ہو جائیں گے کہ اب پتہ نہیں کپڑا کیسے رکھا گیا کہ یہاں سے اتنا کپڑا بچ رہا اور یہاں سے ہم شلوار کٹ کر رہے ہیں وہاں پہ آپ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے اور سلائی یہ کٹنگ بلکل سیکھنے سکیں گے تو میرا مقصد ہے آپ لوگ کٹنگ سیکھیں سٹچنگ سیکھیں کپڑے بھی جیسے جیسے آپ کی پریکٹیس ہو جائے گی آپ کو خود سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ ہم کہاں سے کپڑا بچا سکتے ہیں اور کہاں سے اپنی شرٹ یا شلوار یا ٹراؤزر نکال سکتے ہیں باقی یہاں پہ یہ دیکھیں بیلٹ بھی کٹنگ ہو چکا شلوار بھی کٹنگ ہو چکی ہے یہ سلکے بھی بڑی خوبصورت لگتی ہے جو کہ کرتیوں کے نیچے ڈھیلی سی شلوار پہنتے ہیں اس کی کٹنگ یہ ہے تو یہ شورٹ کورس میں یہ چیز بیسک تھی اس لیے میں نے آپ کو بتائی ہے تو امیر کرتی ہوں آپ لوگ ضرور شاہ سا سیکھ رہے ہوں گے مجھے کمنٹس میں ضرور اپنا ریزلٹ دیں ابھی دے مجھے اجازت انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو اس کی پرابر سٹیچنگ بتاؤں گی کہ آپ نے کسہ سے اس کو سٹیچ کرنا ہے ون بائی ون ابھی دے اجازت اللہ حافظ